اسلام علیکم سیف سیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آر پی اوز کانفرنس آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ دورانے حراست حلاقت پر زیرو ٹورنس کے تحت ذمہ دران کے خلاف فوری محکمانہ اور قانونی کارروائی میں تاخیب نہ کی جائے صبح بھر میں دورانے حراست حلاقت کے مقدمات اور ان کی تفتیش کے بارے میں تازہ ترین پرگریس رپورٹ سیو پیو کو بھیجوائے جائے دورانے حراست حلاقت کے واقعات پر فرینزک رپورٹ کے ساتھ ساتھ آئی اے بی کی انکوائری رپورٹ پر کارروائی ضرور کی جائے جس تھانے میں دورانے حراست حلاقت ہو وہاں پر ضرور چیک کیا جائے کہ ڈی پیو یا سرکل افسر نے آخری انسپیکشن کب کی تھانوں کی انسپیکشن کی ذمہ دار افسران سے انسپیکشن میں تاخیر پر جواب طلبی کی جائے اسلام میں کسی سنگین جرب یا بڑے واقعے کی بروقت اطلاع ڈی پیو یا کسی اور ذرائع کی بجائے آرپیو کی طرف سے آنی چاہیے آئی جی پنجاب انعام غنی کی ذریعہ صدارت قربان لائنز کے ماسٹر ڈیولپنٹ پلان اور پولیس یونی فارم بارے سیو پیو میں اجلاس آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ قربان لائنز کا ماسٹر پلان کم خرچ بلا نشین کے اصول کے مدد نظر رکھتے ہوئے فائنل کیا جائیں نئے رہائشی بلوک اور دفاتر کی تعمیر کے ماسٹر پلان کی تیاری میں تجربہ کار کنسلٹن سے مشاہدت کی جائے ڈیزائن اور نقشے کی تیاری کا کام تجربہ کار آرکیٹیک کی مدد سے باریک بینی کے ساتھ سے انجام دیا جائے ماسٹر پلان میں پولیس دفاتر اور رہائشی بلوک کی پارکنگ اور ٹریفک منیجمنٹ کو بطور خاص مدد نظر رکھا جائیں پنجاب پولیس کے افسر اور جوان منظور شدہ ڈیزائن کے این مطابق یونی فارم پہنے یونی فارم کے ساتھ عویزہ کیے گئے رینگ کے بیجز کا منظور شدہ ڈیزائن کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے منظور شدہ ڈیزائن کے علاوہ یونی فارم پہنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کا روائی کی جائے گیارہنہ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کہنا پولیس کا امرجنسی ون فائف کی کال پر برویٹ ٹیکشن ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات شروع ایس پی موڈلٹون دوست محمد کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کے سرانی کی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کاریں، موٹر سائیکلز اور رکشے چھیننے اور چوری کی وارداتے کرنے والے چھے گینگز کے پندرہ ریکارڈ جافتہ ملزمان گرفتار چھے کروڑ اوپے سے زائد مالیت کی چھالیس کاریں، چھالیس دگر وہیکلز، چار سو چونسٹر موٹر سائیکلز اور ناجال اس لحبر احمد ملزمان پارکنگ سٹینڈز، مارکٹس اور گھروں کے باہر کھڑی موٹر سائیکلز کو ماسٹر چیز کے ذریعے چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے ملزمان چوری شدہ گاڑیوں کو ٹیمپٹ کر کے اور نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی جاری ریجسٹریشن بک تیار کر کے فروخت کر دیتے تھے ریکارڈ جافتہ ملزمان موٹر سائیکلز کے پارٹس کھول کر کبارڈ مارکٹس میں اونے پونے داموں فروخت کرتے تھے اس اس پی عبدالغفار کسرانی کا کہنا ہے کہ زمانت پر رہا ہونے کے بعد ملزمان کے خلاف وہیکل چھیننے اور چوری کے تین سو چالیس مقدمہ ٹریس ہوئے اس اس پی انویسٹیگیشن اور اس پی ایوی ایل ایس کی جانب سے برامت شدہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی چابیاں اصل مالکان میں تقسیم کی اس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈویجن کی سربراہی میں بھاٹی گیٹ پولیس کی کارروائی اغواہ کے مقدمے میں دو سال سے مطلوب اشتہاری ملزم شاہد گرفتار اشتہاری ملزم شاہد انیس سالہ لڑکی کو ورغلاق کر اپنے ساتھ گجرا والا لے گیا تھا اس اس پی انویسٹیگیشن لاہور کا اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش انویسٹیگیشن پولیس نوہ کورٹ نے لاپتہ ہونے والی ساجدہ بی بی اور تین سالہ بیٹی فاطمہ کو تلاش کر کے شوہر کے حوالے کر دیا خالدہ بی بی اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر بغیر بتائے اپنی بیٹی کے ساتھ گھر چھوڑ کر رشتہ داروں کے پاس سلی گئی تھی ساندھا کے علاقے میں گھر میں آئیس نشے کے بعد نوجوان کو گولیاں مارکت قتل کرنے کا معاملہ اس پی اکبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں سپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی اس پی عبدالوحاب کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تمام پہلوں سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لاکر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا مجائش سکوارڈ ناکا ٹھوکر نیاز بیک اور نیو راوی پل سے پانچ اشتہاری ملزمان گرفتار ناکا نیو راوی پل سے فراڈ کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری خاتون گرفتار دیگری ملزمان اٹک اور فیصلہ باد پولیس کو مقدمات میں مطلوب تھے خاتون پر تھانہ بٹا پور میں فراڈ اور جالی چیک کا مقدمہ درج ہے ڈی ایس پی سیٹی مجائش سکوارڈ راجہ امجد ایوب نے ملزمہ کو ویریفکیشن کے بعد متعلقہ پولیس کے حوالے کیا ایس پی ڈالفرن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ ناصر قانون کی گرفت سے نہیں بڑھ سکتے ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریکڈون جاری کہانہ پولیس کی کار روائی دو ملزمان اسد علی اور سلاس مسیح گرفتار ایس اچو کہانہ انسپیکٹر حماد اختر کے مطابق ملزمان سے دو پسٹلز اور گولیاں برامت مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائر www.psca.tv موسیقی